اسلام علیکم وقتم دوسر لاہور یہ سٹیٹس سے چودری مجاہد یاسین بہو رہا ہو آج ایک بہت بڑی اناؤنسمنٹ ڈی ایچ اے نے کی ہے کمیشلز کے بارے میں ڈی ایچ اے لاہور میں اب کمیشلز جو پلازاز ہیں ان کو فلور بائی فلور جو ہے ڈی ایچ اے نے علاؤ کیا ہے کہ آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں اس کی ٹرانسفر جو ہے وہ اب ڈی ایچ اے میں فلور بائی فلور بھی آپ کی ہوگی آپ کروا سکتے ہیں پہلے پورا پلازا جو ہے وہ سیل ہوتا تھا اب فلور بائی فلور بھی سیل کر سکتے ہیں اس میں شرط یہ ہے کہ پلازے جو ہیں اس طرح ہوں کہ گراؤنڈ فلور میزنائن اور بیسمنٹ جو ہے وہ ایک فلور گنا جائے گا ان کی ٹرانسفر کٹھی ہوگی فرس فلور سیکنڈ فلور تھرڈ فلور اور فورت فلور جو ہے وہ لہدہ لہدہ بیچے جائیں گے یعنی کہ اگر گراؤنڈ فلور بیچنا ہے تو اس کے ساتھ بیسمنٹ اور میزنائن لازمی ہوگی اور فرس فلور اگر بیچنا ہے تو وہ کلہ بک جائے گا سیکنڈ کلہ بک جائے گا تھرڈ کلہ بک جائے گا فورت کلہ بک جائے گا فردر جو بھی جو ہیں ہائٹ وائز جہاں جہاں جو جو الہو ہے تو وہ سب آپ الہدہ الہدہ بیچ سکیں گے آہ یہ بہت ہی اچھی پالیسی ڈی اچے نے دی ہے اس کا سب سے بڑا فائدہ جو ہے وہ عام اور سیس پاکستانیز کو ہوگا آہ جو کہ اپنا انویسمنٹ بھی کمرشل میں چاہتے تھے اور ساتھ میں اس کی رینٹل انکم بھی کرنا چاہتے تھے دیکھیں پہلے اگر پلازہ جو ہے وہ دس کروڑ پہ کی جگہ ہوتی تھی دو کروڑ پیا اس کے اوپر کنسکشن پہ لگ جاتا ہے تب بارہ کروڑ پیا ہوگا تو آپ کمرشل بائک کریں گے اور آپ کو کو رینٹل انکم کی امید ہوگی اب یہ صورتیار چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے وہ ہی بارہ کروڑ والا پلازہ جو ہے وہ بیسمنٹ گراؤنڈ میزنائن ایک شیئر بن گیا اور فرس فلور سیکنڈ تھرڈ فورت جو بھی فلور ہیں وہ جو ہے وہ انڈویجبلی بیچ کے پلازہ مالک کو بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اس کی چیز زیادہ پرائس پہ بکچے گی موسٹ ٹیکلی پارٹس میں کرنے سے اور جو بائے رہا اس کے پاس بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس فورت فلور کے پیسے ہوں وہ سستہ لے لے کروڑ پہ میں لے لیں اور گراؤنڈ والا ہو سکتا ہے تین کروڑ چار کروڑ پہ میں لے لیں تو یہ چیز ہے کہ یہ ایک بہت ہی اچھا سٹیپ ہے جس میں پلازہ آنرز کو بھی فائدہ ہوگا پلازہ بائے کرنے والے جو فلور وائز ہیں وہ بھی فائدہ ہوگا کہ ڈی ایچ اے کی سکیور ٹرانسفر ہوگی آپ کو کوئی یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی فرادیلنٹ ٹرانسفر کرالے گا کوئی مسئلہ مسائل آئے گا آپ کی خبزہ گروپ فری اور اس طرح کی پرابلم سے آپ فری رہیں گے رینٹل انکم کی آپ کو آ جائے گی اور چھوڑے تھوڑے بجٹ میں مفرض کیا کنال کے پلور کے بجٹ میں اب آپ کو پلازہ کا فلور مل جائے گا رینٹل انکم شروع ہو جائے گی آپ کی آہ اگین مالکوں کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی پیسیز میں بیچنے سے چیز مہنگی بکے گی جلدی بکے گی بجائے بارہ کروڑ پر کا ایک باہر آئے وہ سکتا کسی کو ضرورتی جو ہے وہ دو کروڑ کی ہے تو وہ اپنے پلازے میں سے کوئی ایک اور ڈی ایچ اے کو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں کافی زیادہ بڑھ جائیں گی ٹرانس ایکشن بڑھ جائے گی ٹرانس ایکشن جب بڑھے گی تو ظاہر ہے پرائس بھی بڑھے گی گین آئے گا اس میں اور اس کا جو آہ جو لینے والے ان کو بھی فائدہ ہے کہ چھوٹے بجٹ میں بجائے دس بارہ تیرہ کروڑ پیک کا بجٹ ہو وہ دو تین کروڑ پیک کروڑ پیک کے بجٹ میں بھی اب چیزیں بائی کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے جو اگزسٹنگ پلوٹ ہیں ان کو بھی فائدہ ہوگا کہ اب لوگ زیادہ سے زیادہ فلورز آہ زیادہ سے زیادہ اگزسٹنگ جو کمرشل ہے اس کے اوپر وہ بلڈنگ بنانا چاہیں گے ایک طرف تو ان کو فائدہ گورنمنٹ کی امنیسٹی سکیم سے مر رہا ہے اور دوسری طرف سے ان کو یہ فائدہ ہو جائے گا کہ اب ان کی چیزیں بائی فلور بکناہ شروع ہو جائیں گی تو وہ ان کی ٹرانسیکشن بڑھ جائے گی ایزی ٹو سیل ہوں گے تو ہائیلی انکرش کیا جاتا ہے کہ اب آپ ان کو اپنے جو خالی پلوٹس پڑے ہیں ان کے اوپر کنسکشن شروع کریں اور جب آپ کریں گے تو وہ ری سیل آسانی سے اب آپ کی ہوگی بڑے بجٹ میں ان لوگوں کو نہیں جانا پڑے گا چھوٹے بجٹ میں ہی کام ہو جائے گا آپ کا بھی کام ہو جائے گا لینے والے کا بھی فائدہ ہو جائے گا کہ اس کو سیکیور طریقے سے ڈی ایچ اے میں تھوڑے بجٹ سے رنٹل انکم شروع ہو جائے گی ہوفولی میں آپ کو سمجھا پایا ہوں میں ویڈیو چھوٹا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اس وقت ٹرائی کرنی شروع کر رہا ہوں کہ چھوٹے ویڈیوز ہوں پھر ڈیٹیل پہ اس سے بات کریں گے فی الحال آپ کے لیے یہی کافی ہے کوئی مزید ڈیٹیل چاہیے ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہیں لاہور یہ سے چھوڑری مجاہد یاسین وارس ایپ پہ میں اویلیبل ہوں آپ کبھی بھی مجھے اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں میرے گروپس چائن کریں تاکہ اس طرح کی خبریں آپ مش نہ کر سکیں اللہ حافظ